بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج کی یہ جو میری سٹوری ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور انتہائی انسپائریشنل ہے آپ دوست میں خاص طور پر ان لوگوں سے گزارش کروں گا اور ان کو یہ کہوں گا بڑے نظور دے کے کہ جو لوگ خدا نہ خاصہ اس کرونا کی وبا سے اور خاص طور پر یہ آج کل کے حالات میں بہت پریشان ہیں اور اگر کسی کی نوکری چھن چکی ہے اور وہ اپنے جاب کی حوالے سے پریشان ہے اور اگر کسی کا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور وہ اس حوالے سے پریشان ہے مطلب کسی بھی قسم کی مایوسی کے اندر مبتلا ہے یا اس کو کوئی پریشانی لاکھ ہو گئی ہے جس طرح کے یہ ملکی اور بلکہ انٹرنیشنل حالات جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک سٹوری بیان کروں گا اور یہ سٹوری ریل سٹوری ہے یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے بلکل اور یہ اگر آپ دیکھ لیں گے شروع سے لے کے آخر تک بڑے غور سے سنیں اس کو اور اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں کہ جی ہر کرائسس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اپرچنیٹی کھولتا ہے یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو سو دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے تو ہے یہ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد پھر اس کو میکسیمم شیئر بھی کریں اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دیا کریں تو دوستو آتا ہوں میں اپنی سٹوری کی طرف سٹوری کوش یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک صاحب ہیں ایک بزنس مین ہیں بہت بڑے اپنے آفیس میں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ٹیلی فون مہوے گفتگو ہیں اور بڑے خوشگوار انداز میں خوشگوار ایک اپنے لبو لہجے میں کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں اپنے آفیس میں اور ان کے آفیس کے اندر ان کا مینیجر ایک فائل ہاتھ میں تھامے ہوئے انٹر ہوتا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے تو وہ جو بوس تھے یا جو وہ بزنس مین تھے انہوں نے اپنا فون رکھ دیا بند کیا اور اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی تو وہ جو ان کا مینیجر تھا اس نے ایک فائل اور ایک کونٹریکٹ اپنے اس بوس کے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ سر یہ جو فائل ہے یہ جو ہمارا کونٹریکٹ ہے یہ ایگریمنٹ یہ میچور ہے ہو گیا ہے اور جو ہماری دوسری پارٹی ہے جس کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس نے اس کے اوپر سگنیچر کر دی ہیں اور آپ کے سگنیچر کی ضرورت ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ ملین اف ڈالرز کا یہ کونٹریکٹ تھا تو وہ بوس کہنے لگے وہ جو صاحب ہے یا جو بزنس مین تھے تو انہوں نے کہا لائیے میرا تھم پیڈ تو مینیجر نے وہ تھم پیڈ نکالا اور وہ جو بوس تھا اس نے اپنا لیفٹ سائیڈ کا انگوٹھا اس تھم پیڈ پر لگا کے تو پوچھنے لگا مینیجر سے کہ یہ کہاں لگانا ہے تو وہ جناب علی اس نے انگوٹھا جگہ بتائی کہ آپ اس جگہ کے اوپر آپ اپنا یہ انگوٹھا لگا دیجئے اور ساتھ ہی اس مینیجر نے تھوڑا سا تنزیہ انداز میں اور تھوڑا سا افسوس کے ساتھ اظہار کیا کہ سر کاش آپ سائن کر سکتے ہوتے یہ اتنا بڑا کونٹریکٹ تھا اور ہماری اور بھی بڑی شان بڑھ جاتی ہے اور ہمارا بہت ہی اس میں میار بلند ہوتا تو اس جو اونر تھا بزنس کا یا جو بزنسمن تھا اس نے بڑے ایک خاص انداز سے اپنے مینیجر کی چہرے کی طرف دیکھا اور بڑے خوشگوار موڈ میں کہا کہ یہ فائل ذرا ایک طرف رکھ دیجئے اور میرے ساتھ ذرا بیٹھ جائیں اچھا مینیجر بیٹھ گیا تو اس آدمی نے کچھ یہ سٹوری سنانا شروع کی اس نے کہا کہ جی اٹھارہ سو کچھ کی بات ہے ساٹھ یا پچاس کی بات ہے کہ میں برطانیہ کے اندر ایک کمپنی کے اندر واشمین یا جس کو آپ کہتے ہیں گارڈ تھا تو وہ برطانیہ کی حکومت نے اور ایک پالیسی بنائی کہ جی گارڈ یا واشمین کی نوکری کے اوپر اگرچہ میں وہاں پہ بہت اچھی سرویس کر رہا تھا میرا گھر کا نظام بڑا بہترین چل رہا تھا اور میں وہاں پہ میری کمپنی مجھ سے خوش بھی تھی میری بڑی اچھی سرویسس تھی تو ایک قانون وہاں برطانیہ کی گورنمنٹ نے پاس کیا کہ جی اب جو واشمین ہے وہ انپر نہیں رکھیں گے بلکہ پڑھا لکھا رکھیں گے جو کچھ پارڑ لکھ سکتا ہو واشمین یا گارڈ تو گویا انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا اس وجہ سے کہ میں پارڑ لکھ نہیں سکتا تھا تو میں وہاں نوکری سے فارغ ہونے کے بعد کچھ پیسے میرے جو بقایجات تھے وہ کمپنی نے مجھے دیئے اور میں اپنے گاؤں آئرلینڈ میں کہیں اس کا گاؤں تھا اس شخص کا اور ناظرین یہ انتہائی سچی اور ریل سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے تو اچھا آتے ہیں اگر اچھا اس نے وہ اپنے گاؤں میں آگیا وہ آدمی اور جو اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے اس نے وہ فیملی کے لیے کچھ سامان خریدا اور پریشان بھی رہنے لگا اور کچھ اس کا کچھ دنوں کے لیے تو اس کے پاس نظام تھا رکم تھی اور راشن وغیرہ بھی تھا بہرحال وہ تھوڑا سا آ کے ریلیکس ہوا اس نے گاؤں میں پھرنا شروع کر دیا دیکھنا پھرنا ادھر ادھر تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے اب تو بڑی بری حالت آنے والی ہے اور بڑا برا وقت آنے والا ہے میری نوکری بھی شن گئی اور میرے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے گاؤں کے اندر یہ جو تباکو ہوتا ہے جس سے یہ سگار بنتا ہے یہ سگرٹ وہ بے تہاشا مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور بڑا اعلیٰ کوالیٹی کے ہے اور اس کے بڑے بڑے پتے ہیں تو اس نے ویسے ٹائم پاس کے لیے وہ وہاں جو کاشکار تھے ان کے پاس آنے جانا شروع کیا اور وہاں سے اس نے ایک دن شغل کے طور پر ایک تھوڑا سا وہاں سے وہ پتے اس کے تمباکو کے وہ خرید لیے اور اپنے گھر لے آئے اس نے اس کے سگار بنایا اور سگار بنا کے اس نے یہ کیا کہ ان کا گاؤں اور وہ چھوٹا سطح ساتھ میں کچھ قریب ایک بڑا قصبہ ہے جس کو آپ شیر کہہ سکتے ہیں شیر تو نہیں قصبہ تھا تو وہاں جا کے ایک چھوٹی سی چھابڑی میں رکھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس آدمی اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ میں نے وہ بیچنا شروع کر دیا وہاں جا کے اچھا تو میں وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ جناب علی وہ چھابڑی بناتا اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کے سگار بناتا اور دوسرے گاؤں میں جا کے بیچ آتا ایسا ایسا یہ ہوا کہ جو دوسرا ویلیج تھا یا دوسرا قصوہ تھا اس میں بڑی میری مشہوری ہو گئی ہے مختلف دکانداروں کو پتا چلا انہوں نے وہ میرے سگار یا بجائے بیچنے کے آپ ہماری دکان پر رکھتے اسی طرح کرتے کرتے ایک سے دو دو سے چار چار سے چھے پھر وہ اس پورے قصوے کے اندر وہ پھیل گیا اور وہ سگار بڑا مشہور ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرے قصوے یا شہر والوں نے وہاں سے ان کو پتا چلا کہ یہاں سے بڑا اچھا سگار ملتا ہے تو وہ اپنا وہاں اس کی وہ ہو گئی ڈیمانڈ بڑھ گئی کرتے کرتے اس کو ایک اپنا وہاں پہ بہت زیادہ وہ سٹاف رکھنا پڑ گیا لوگ رکھنے پڑ گیا اور اس کی پرڈکشن بڑھ گئی مطلب ایک اچھا وہ اس کا پھر نیشنل لیول پہ بڑے بڑے شہروں کے اندر پھر کرتے 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 وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کا بزنس پھیل گیا اور وہ جناب علی وہ وقت تھا جب وہ بہت بڑا ایک ملینز آف ڈالرز کا کونٹریکٹ سینڈ کرنے لگا تو اس نے یہ سٹوری سنانے کے بعد اس نے کہا آپ نے اس مینیجر کو کہ یہ آپ نے جو مجھے تنزیہ انداز میں کہا ہے اور مجھے یہ جو تانہ دیا ہے کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا اور میں سائن کر سکتا تو میں کوئی ہماری شان میں اضافہ ہو جاتا یا میں بہت بڑا کوئی بزنس من بن جاتا یا میری بڑی ائرپیوٹ بن جاتی تو اس جو کاروواری آدمی تھا یا جو بزنس من تھا اس نے ایک لفظ کوٹ کیا اس نے کہا جی اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو آج میں یہ ملینز آف ڈالرز کو کونٹریکٹ سائن نہ کر رہا ہوتا اس لیے کہ میں اس وقت اسی طرح مطلب ہے جو دوسرے لوگ جس طرح جو تھوڑے سے میرے ساتھ تھے پڑھے لکھے تھے وہ آج بھی وہ چند سو پاؤنڈ کی نوکری کر رہے اور میں آج ان کے ساتھ نوکری کر رہا تھا اور میں اگر وہاں سے نکالا نہ جاتا اور میں یہاں آکے مجھے یہ اپرشنٹی نہ ملتی اور میں اپنا بزنس سٹارٹ نہ کرتا تو میں اسی طرح بلکل قسم پرسی والی زندگی ظاہر ہے ملازم آدمی کی یا ایک جو غیر سرکاری کمپنی کا ایک ملازم یا گارڈ ہوتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو بہت خوبی انداز ہے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص جس نے یہ سارا کسہ اور کنہ نہیں سنائی اور یہ جو بزنس مین تھا یہ کون تھا یہ اس کا نام تھا روتھ مین روتھ مین یہ ایک مشہور برینڈ ہے سگار کا سگریٹ کا آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مطلب ہے اس کی وہ مطلب ہے بہت زبردست مہنگا ترین برینڈ ہے اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو پیسے والے ہیں اور جو شوقین ہیں سگار کے وہ خریدتے ہیں اسمال کرتے ہیں اس کے نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر ہے اور یہ ٹاپ کلاس پھر اس کے ساتھ ابھی اس کی ایک اور بھی مطلب ہے برینڈ ہے جس کا نام دن ہل ہے اور پلیئر کے نام سے تو دوستو یہ سٹوری بلکل انتائی سچی سٹوری ہے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آج مطلب ہے یہ کرونا کی وبا سے یا کسی اور مسئلے سے کسی کرائسس کی وجہ سے اپنی نوکری اپنے کاروبار یا اپنے کسی بھی روزگار سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ جناب علی وہ اب کیا کریں تو میں کہتا ہوں کہ انسان کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو وہ چھوٹا نہ سمجھے بلکہ وہ ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سب سکل ہے اور وہ کس کام کو بہتر انداز میں کر سکتا ہے تو کام کرنے سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے کوئی بھی کام ہو تو دوستو اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے یہ کرونا کے بعد یا اس سے پہلے قبل کہ آپ کی نوکری چھین گئی ہے آپ کا کوئی کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور اس میں تھے کہ وہ آپ بے روزگار ہو گئے ہیں تو آپ اپنے اردگرد دیکھئے تلاش کیجئے کہ آپ کے پاس کون سی ایسے فرچنٹی ہے جہاں چھوٹے لیول سے آپ شروع کر سکتے ہیں یہ ہے کہ انسان کا وین ایسا ہونا چاہیے اور انسان اپنے وین کو خود سے بہتر کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا اپنے وین کے مطابق بسم اللہ کر کے آج سے کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں کوشش یہ کریں کہ وہ اس نوکری اس جاب کے علاوہ یا آپ کی وہ جو ملازمت تھی اس کے علاوہ اپنا ذاتی طور پر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسی پرادکٹ ہوتی ہے یا اسی طرح کوئی ایسی فصل ہے یا کوئی دوسری چیز ہے جس کو آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ ڈیری کا بزنس کر سکتے ہیں آپ پولڈری کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مسائل نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی جگہ سے کاشکاری کا کوئی سسٹم شروع کر سکتے ہیں اور ایسی کو پرادکٹ آپ اس میں اگھائیں کاش کریں جو چھوٹی سے آپ فروٹ کے بھی کسی بزنس میں آ سکتے ہیں مطلب ہے چھوٹے سے لیول پہ آپ کام کر کے مطلب ہے آپ کسی کے ساتھ پارٹنر کے طور پر جا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسا سکل ہے اور آپ کے بعد سرمایہ نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاکستان کے اندر ان کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو سکل فل آدمی مل جائے یا پھر کوئی آپ کسی اور بزنس کے اندر ہیں اور آپ کو اس کو تجربہ ہے تو آپ ایسے اپنے آدمی تلاش کریں اور آپ آج سے ہی اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں یا کوئی کاروبار سٹارٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا کہنے کا مطلب ہے کہ دوستو انسان کو بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اندر سکل کو دیکھتے ہوئے اپنا کوئی ایسا کام سٹارٹ کرنا چاہیے جس سے اس کو زندگی اس کی بدل جائے گی رسک اور روزی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتھ نے دے رہی ہے انسان کی صرف کاوش ہوتی ہے اور پہلا قدم ہوتا ہے تو دوستو اگر آج آپ پریشان ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو آپ اپنے اردگرد باہول کے اوپر نظر ڈال کے کوئی اپرچنیٹی تلاش کر کے مطلب ہے یہ کرائسس کے بعد بیشمار اپرچنیٹیز ہیں بہت ساری چیزیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ نئے سیرے سے شروع ہو گئی جو مطلب ہے کاروبار ختم ہو گئے ہیں اس میں بڑا ایک گیپ بھی پیدا ہو جائے گیا ہے مطلب ہے یوسف ملے کے ساری دنیا ایک لحاظ سے رک گئی تھی اور اب جو ایک وین کے ساتھ اور اپنی ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئے سوچ کے ساتھ جو آدمی بھی کوئی بھی کام جو اس کے ذہن میں آتا ہے یا جس کا اس کو گرپ ہے وہ شروع کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی دے گا دوستو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی یہ پسند آئی ہوگی کیونکہ عام طور پر میں دیگر قسم کی ویڈیو کرتا رہتا ہوں مطلب ہے اس میں سماجی قسم کی ہوتی ہیں پولٹیکل ہوتی ہیں دیگر ہوتی ہیں معاشی ہمارے اور معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں تو آج میں نے سوچا اور انشاءاللہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں آپ اس کو دیکھتے رہیں میکسیموش شیئر کریں آپ کے پاس میں اس طرح کی ایک ریل سٹوریز لاتا رہوں گا جو آپ کے لئے بڑی انسپائرشنل ہوں گی اور اگر آپ ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور ہم سب کو کامیابیاں نصیب کریں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر السلام علیکم